بسم اللہ الرحمن الرحیم خاترین حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آغاز کرتے ہیں انڈیا سے زویارہ اٹھور نے لکھا ہے کہ سر بہت شکریہ اسلام علیکم آپ خیریت سے رہیں اور آپ خیریت سے ہوں گے مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں آپ کا شکریہ کس طرح ادا کروں آپ کی دی ہوئی رہنمائی کو اللہ کی طرف سے ملا ہوا اشارہ سمجھ کر میں پورے دل سے عمل کروں گی اللہ آپ کے تمام عمال کو قبول کرے اور آپ کو ہر برے شر سے بچائے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو آپ کو ضرور یاد رکھوں گی خاترین حضرات یہ ہے سب سے قیمتی کمائی یعنی آپ سوچیں ایک بچی انڈیا میں موجود ہے اور اس کی زندگی میں جو مشکل تھی اس کو ہم نے دیرے سے پیار سے محبت سے حل کرنے میں اس کو مدد دی سنسیریٹی پیز جب بھی آپ صرف اللہ کے لیے مدد کرتے ہیں تو چونکہ وہاں اس کو مسئلہ تھا تو رب نے اسے ہماری ترفرجو کرنے کے لیے کہا پورا انڈیا ایک عرب کی عبادی کا شہر ملک ہے وہ وہاں بھی تو کسے رابطہ کر سکتی تھی پر یہ رب کی مرضی اور منشاہ تھی سو شکیم ہیار اور جو ہمارے بس میں تھا ہم نے اس کو بتانے کوشش کی رابیہ جعوید پاکستان سے انہوں نے کہا سر مجھے انڈیا جانے کا بہت شوق ہے پلیز کوئی وہاں سے رشتہ ہو تو بتا دیجئے رابیہ بی بی انڈیا جانے کا شوق الگ چیز ہے وہ حالات ٹھیک ہو تو کبھی شوق سے چلے جائیے گا انڈیا میں شادی مت کیجئے گا یعنی یا تو آپ شوہ ملک ہوں یا پھر آپ ثانیہ مرزا ہوں مشہور و معروف تو دونوں کو تو آنا جانا آسان ہوگا ورنہ باقی سب رول جاتے ہیں کبھی ویزا نہیں ہے کبھی بچے کا ویزا نہیں ہے کبھی میاں کا ویزا نہیں ہے پھر جا جا کے دبائی ملنا پڑتا ہے تو انڈیا دیکھنے کے چکر میں یا پاکستان دیکھنے کے چکر میں ان دونوں ملکوں کے لڑکے اور لڑکیوں کو آپس میں شادی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ مستقل دبائی وغیرہ میں رہتے ہیں کسی اور ملک میں اور وہیں سیٹل ہیں اور آپ اپنے ملکوں میں واپس نہیں جانا تو پھر پوسیبل ہے ورنہ صرف کسی ملک کی فلم انڈسٹری دیکھنے کیلئے یا سیحتی مقام دیکھنے کیلئے اپنی زندگی کو مستقل عذاب میں جب ہی احمد نے سوال لکھا ہے سر اسلام علیکم جب ہمیں اس بات کا علم ہو کہ آپ کے شہر کی وجہ سے آپ ماں نہیں بن سکو گے تو اب میں کیا کروں مجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے اب میں اپنی زندگی کے بارے میں کیسے سوچوں کیا شہر سے علیتگی اختیار کرلوں یا ایسے ہی بے رنگ بے بو اور بے ذائقہ زندگی بسر کرتی رہوں سر کل سے میرا دل بہت پریشان ہے جب سے میں نے ڈاکٹر سے یہ سنا ہے میرے دل پہ بہت بوجھ ہے نہ مجھے نیند آ رہی ہے نہ آرام کا دل چاہ رہا ہے میں کسے شیر بھی نہیں کر سکتی تو اسی لئے آپ سے میں نے فوراں رجوع کیا ہے کہ آپ پلیز مجھے بتائیے میں کیا کروں یہ بھی ان دو تین باتیں ہیں بیٹا اس کو بہت کلیریٹی سے سمجھنا چاہیے مرد اور عورت کی جب شادی ہو جائے تو یا تو میان بھی بنتے ہیں یا سول میٹ بنتے ہیں اگر تو آپ کا میان آپ کا سول میٹ ہے وہ جس کے بینا آپ جی نہیں سکتے جس کے بینا گزارا نہیں ہوتا آپ اسے سپیریچولی بھی بہت محبت کرتے ہو وہ بھی رب سے بہت جڑا ہوا ہے آپ بھی رب سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ ایک ازمائش آگئی ہے سول میٹ کی بینہ زندگی بسر نہیں ہوتی اگر تو آپ کا میان آپ کا سول میٹ ہے تو پھر ظاہرہ روح سے بچھڑنا تو سودمن نہیں ہوگا سوڈبل نہیں ہوگا آپ اس کو پھر یاد کرو گے اور دکھی ہوگے یہ تو ایک پہلی صورت دوسری صورت یاد رکھئے گا میرا رب ہے کن فجکون اس کی زندگی اور اس کی طاقت اور اس کی مرضی اور اس کی منشاہ اس وقت یہ ہے تو ممکن ہے آپ جس نئے گھر جاؤ I don't know وہاں کیا منشاہ ہوگی کیونکہ ایسے گھر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جہاں لڑکی نے اسرار کر کے کسی اور جگہ چلی گی اور وہاں اس کو اللہ نے مازور ذینی طور پر جسمانی طور پر مازور بچے دیئے ایسے گھر بھی ہیں جہاں ان کی زندگی نارمل چل پڑی سو you have to decide کہ اگر آپ یہاں رہتے ہو تو دو چیزیں اور بھی یاد رکھئے گا حضرت سارہ کی عمر نوے سال تھی اور وہ جس بابا جی کی اہلیہ تھی ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی اور قرآن کہتا ہے کہ وہ بھرابے میں تنہائی میں رو رو کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں بڑا ہو گیا میری ہڈیوں میں دم نہیں ہے اور اولاد بھی نہیں ہے تو پلیز مجھے اولاد دے دیں پھر فرشتہ ان کے پاس آیا اور فرشتے نے کہا مجھے رب نے بھیجا ہے تمہیں صاحب اولاد ہونے کی خوش خبری دے کے تو اس بڑے بزرگ پیغمبر تھے حضرت ذکریہ علیہ السلام انہوں نے کہا کہ میں تو ایک سو تیس سال کا بڑا میری اولاد کیسے ہوگی تو پھر فرشتے نے اسے پوچھا کہ اگر آپ اتنے بورے تھے اور آپ کو اولاد کی امید نہیں تھی تو پھر دعا کیوں مانگتے تھے رب تو دعا سنتا ہے نہ صرف ان کو ان کی اولاد کا اللہ نے خوش خبری دی بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ تمہیں پوتا بھی ہوگا اور دیکھئے نہ صرف ان کی اولاد میں حضرت یایہ ہوئے حضرت یاکوب ہوئے یوسف ہوئے اللہ نے پوری پیغمبروں کی لڑی آگے چلا دی تو یہ تو depend کرتا کہ آپ کتنے اللہ کے قریب ہیں اور کتنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں دوسری سورج یہ ہے کہ اگر آپ ان خواتین میں ہیں جن کی جسمانی ضرورت بہت تیز ہوتی ہے ہر ماہ کی مہواری کے بعد ان کا جو ہرمون اپشن پہ جانا چاہیے تیسرا اگر میاں آپ کا نومل میاں کے طور پر پر پرفارم کر سکتا ہے صرف اس کے سیمنز نہیں ہیں وہ مرے ہوئے ہیں تو آپ اپنی خانگی زندگی کو صرف اولاد کے بینا باقی سورا پروسس آپ کا مکمل ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک تیسری چیز جو میں اپنی طرح سے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسی صورت میں آپ کو میاں سے بہت کھل کے بات کرنی چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں پر میرے بڑھاپے میں خدا نخصہ آپ مجھ سے پہلے چلے گئے تو پھر میں جو بیچار یا اپنے سسرال کے ساتھ رہتی ہیں تو کوئی جائداد کوئی گھر کوئی دکان ان کے نام ضرور ہونی چاہیے یہ بھی پریکٹیکل یہ زندگی کا حصہ ہے اچھا چوتھی بات جو بہت اہم ہے اور دلچسپ بھی ہے جتنی خواتین صاحب اولاد ہوتی ہیں بیس سال کی بیٹی ہو چلی جاتی ہے اپنی شادی اور اپنے گھر میں ستائیس سال کا بچہ ہو جائے تو بھی اس کی شادی ہو جائے گی وہ بھی چلا جائے گا یہ قدرتی پروسس ہے پھر ماں اکیلی ہو جاتی ماں کو اپنے بیٹے کی زندگی میں رہنے کے لیے جو آخری دس سال یہ ایک عورت کے مزاج میں ہو نہ ہو اس کو اپنی existence کے لیے کرنا پڑتا ہے اب ہم تیسرے option پہ آتے تیسر option یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بتائیے اور ان سے بات کیجئے اب اگر تو آپ کی شادی کا آغاز ہے پہلے ایک دو سال ہیں اور ابھی آپ کے تو پھر آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے والدین کی طرف چلے جائیں اور وہاں جا کے زندگی کا ایک نئے سفر کا آغاز اور نئے ساتھی کا انتخاب کریں خاطر میں کچھ کیسز میں ایسی بچیوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے اپنے میاں سے دھوکہ کھایا ان کے میاں جانتے تھے کہ they are important اور وہ بیبی پیدا نہیں کر سکتے لیکن انہوں اپنی بیبیوں سے چھپایا جب بیرون ملک جانے لگے تو ریپورٹ سے پتا چلا کچھ لڑکیوں نے اس موقع پہ یہ opt کیا کہ ہم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جی یں گی اور ان کے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے پر آپ کی شادی شدہ زندگی کے عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے مردوں کے ساتھ ایسا کبھی ہو تو مرد عام طور پہ دو سال چھپ رہے گا چار سال چھپ رہ چھے سال چھپ رہ گا پھر وہ سوشلی مجبور ہو جاتا ہے بہن کے کسرت والی بھی ہیں اور وہ جو کلیل ہیں پر یہ جو محبت کرنے والے پرندے ہوتے ہیں یہ دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں انہی کی وجہ سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ جسمانی نقص ہو کچھ اور پرابلم ہو پھر بھی وہ سوشل پریشر کو برداشت کرتے ہیں انگیز کرتے ہیں انہی لوگوں کی وجہ سے زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور اچھے انداز میں چلتی رہتی خاتر جو سول میٹ کی میں نے بات گئی کبھی گھور کیجئے کبھی کبھی اللہ کی سختی ہوتی ہے رسول کی بھی سختی ہوتی ہے آپ سوچ کہ مدینہ منورہ میں اللہ نے پابندی لگا دی حضرت کاب بن مالک اور ان کے ساتھیوں پہ ان کی غلطی کی وجہ سے دوستوں سے جدہ ہو گئے مسجد میں آنے سے جدہ ہو گئے چھت پہ بیٹھے رہتے تھے پھر ان کو اپنی بیویوں سے الگ ہونے کا حکم آگیا تو ان کی اہلیان اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور کہا یا رسول اللہ آپ نے اور اللہ نے پابند لگا دی ان کے پاس نہ جانے کی میں نہیں جاؤں گی پر وہ بھورے آدمی ہیں اگر میں ان کی خدمت نہیں کروں گی انہیں کھانا کپڑے لٹے ساری چیزوں کا میں دھیان نہیں رکھوں گی تو وہ رل جائیں گے تو مجھے اجازت دے دیجئے میں ان کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھوں گی لیکن ان کی جتنی دنیاوی اسودگی ہے ان کا آرام ہے ان کا کھانا پینا ہے ان کا خیال رکھوں گے آپ سوچئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سختی کے باوجود ایک سول میٹ جو ہے وہ اپنے میاں کو سہولت دینے کیلئے یا اس کے درد کو دکھ کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لئے روزن ڈھونٹا ہوا روزن کہتے ہیں سراخ کو مدد کا سراخ ڈھونٹا ہوا اللہ کے رسول کے پاس پہنج جاتا ہے اور ارزو مند ہوتا ہے دعا گو ہوتا ہے کہ مجھے یہ اجازت مل جائے تو ظاہر ان کو اجازت مل گئی تھی اسی طور پر یاد رکھئے سول میٹ ہونا اس کی لذت ہی اور ہوتی ہے اختر عباس کو اجازت دیجئے اسلام علیکم